بہت اہم مدد ہے اس پہ جو ہماری الیکٹورل پروسس ہے اس پہ اس کا امپیکٹ اور ڈیموکرٹک فنکشننگ پہ اس کا امپیکٹ کو ہم تو ہمیشہ سے اس بات کے قائل رہے ہیں اور بولتے رہے ہیں کہ ان سب چیزوں میں ٹرانسپیرنسی لائی جائے آج سپریم کورٹ اپ انڈیا نے اس پہ فیصلہ دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خوشائن بات ہے کیونکہ جس اپیکنس کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا اس میں لیول پلینگ فیرڈ جو کہ کسی بھی ڈیموکرٹک پروسس میں ایک اہم جوز ہوتا ہے وہ نظارت تھا اور اس فیصلے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں بہت ہی خوشائن پتہ دیکھئے جن حالات سے ملک اور اس ملک کے عوام اور خصوصا جمعہ کشمی کا عوام گزر رہا ہے جہاں پہ ہماری شناخت پہ حملہ جو جمہوری اقدار ہیں ان پہ حملہ جو کانسٹیوشن ہے اس پہ حملہ یہ ساری چیزیں جب ہو رہی ہیں تو اس میں کوئی بھی جو ذمہ دار پولٹیکل آرگنائزیشن ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی بھلائی کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں ان پہ کہیں نہ کہیں یہ انکمبنٹ ہیں کہ ان ساری طاقتوں کے خلاف ایک ہو کے سفارہ ہوں تاکہ عوام کو اس ظلم اور زیادتی سے نجات دلائی جا سکے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو ہم یونٹی کے لئے ہیں ہم یکجہتی کے لئے ہیں اور ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں ہمارے اپنے سیاسی اغراض ہو سکتے ہیں لیکن آج کے وقت میں ہمارے عوام کی خوشحالی کے لئے ان کی توقعات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ وہ ساری چیزیں درکنار کی جائیں اور ایک ہو کے ان طاقتوں کے خلاف کھڑا ہوا جائے جو کہ عوام پہ ظلم ڈھا رہے ہیں کانسٹیوشن کے دھجیاں اڑا رہے ہیں خصوصا جمہو کشمیر کے عوام کے جو حقوق ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے تو ہم لوگ ہمیشہ سے یکجہتی کے لئے رہے ہیں اور آج بھی ہم اسی بات پر قائم ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ چند دن پہلے ہماری پارٹی کی کور گروپ کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ فیصلہ لیا گیا کہ لارجر پبلک انٹرسٹ میں ہم اس یکجہتی کا جو قدم جو کہ آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا آلائنس سے کافی سال پہلے مفتی صاحبہ کی خصوصی کاوشوں سے پی ای جڈی بنا تھا اور تب سے ہمارا یہ موقف بھی رہا ہے اور اس کے لئے ہم کوشاں بھی رہے ہیں کہ اس یکجہتی کے رستے پہ ہو سکتا ہے ہمیں نقصانات ہوں اور ایسا ہوا بھی ہمیں کافی ساری مشکلات کا سامنا درپیش رہا ہے اور ابھی بھی ہے لیکن ان سب چیزوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس چیز کا یادہ کیا کہ چاہے اس میں ہمیں قربانی بھی دینی پڑے لیکن ہم لارجر پبلک انٹرسٹ میں یونیٹی کے نہ صرف ساتھ ہیں بلکہ اس کو آگے بڑھانے کے لئے اپنی کوشن جاری رکھیں گے یہ ہمارا موقف رہا ہے اب آج جو آپ نے کہا کہ ڈاکٹر فارق عبداللہ صاحب کا بیان آیا ہے اب اگر انہوں نے اس طرح کا بحثت ایک جماعت کوئی فیصلہ لیا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں کیا وجوہات ہیں وہ تو خیر وہی جانتے ہوں گے اور شاید وہی بتا پائیں گے لیکن جیسا کہ میں نے کہا ایک رسپونسبل سیاسی جماعت ہونے کے ناتے عوام کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اور ان کی جو سیاسی جماعتوں سے توقعات ہیں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنے سیاسی اگراز و مقاصد کو بالائے تاک رکھ کے ایک لارجر پبلک گوڈ میں ہم یونیٹی کے لیے تھے یونیٹی کے لیے ہیں اور یونیٹی کے لیے رہیں گے اب چونکہ یہ بیان آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنا فیصلہ لے بھی لیا اور اس کو پبلک بھی کیا ہے ہم آگے اس پہ سوچ بچار کریں گے ڈیلیبریشنز ہوں گی اور آگے کا امترلائی عمل ہے وہ تحق کیا جائے گا اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے گا موسیقی